اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں آپ نے معزیزین امیمان بزرگ بچے دوست سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ایک شورٹ ٹیم میں شورٹ نوٹس پہ اس کورنر میٹنگ کے لئے تشریف لائے اجیس میں ہمارے چاچا صدر ریمان صاحب ہمارے بائی شیرین حان صاحب اور میرے دوست بھائی حیبد بھائی ہمارے چاچا غلام شاہ سردار شاک قاسم حان چاچا فقیردار لالا احمد خان ممتاز خان عبزر بھائی گل حکیم بھائی صفت گل بھائی اور عبد المنان بھائی کاری امانت صاحب رحمت شاہ اور عمردال لالا اور دیگر جتنے بھی دوستیں ان کے نام نہ لے سکیں سب کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ ہم آج یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں کہ آٹھ فروری کو جرنل الیکشن دو ہزار چوبیس ہونے کو جا رہے ہیں جس میں ہمارا مشن یہاں پہ کٹھے ہونے کا یہاں سے اپنے گاؤں کو پیغام دینا ہے ہمارا ووٹ ووٹ سپورٹ اور وہاں پہ جو ہمارے لوگ ہیں ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے حلقے کو جب بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے نہ کہ ہمارے حلقے کو بلکہ پورے پاکستان کو ترقی دی ہے اور خاص طور پر جب سے ہمارے حلقے میں کیپٹن سفدر ہوان صاحب ایمینے بنے ہیں اس کے بعد ہماری ترقی رات دھگنا دن چگنا ہوتی رہی ہے اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ کیپٹن صاحب ان صاحب پرست آدمی تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ارد گر پہاڑی علاقوں میں لوگ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ بہت ہی نازک موڑ سے گزر رہے ہیں اور انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے ہمارے دور دراز کے علاقوں کو سڑک سڑکیں روڈز بجلی اور ہر طرح کی چیزوں سے نماز اوٹ دیا اور اس کو باری اکثریت سے کامجاب کیا لیکن اس کے بعد بدقسمتی یہ تھی کہ حکومت گورنمنٹ پسیم لیگ نون کی نہ تھی جس میں ہمارے حلقے میں کام نہ ہو سکے لیکن عام نہیں ہے تو آپ کسی سے پوچھ لیں کراچی کا ائرپورٹ نواز شریف کی کار کر دی ہے میٹرو ٹریک چاہے وہ لاہور ہو کراچی ہو ملتان ہو یا اسلامباد ہو یہ انہوں نے لگایا اس کے بعد یہ تو بڑے پروجیکٹ ہیں لیکن ہمارے حلقے کو دیکھ لیں بہت ہی پسمندگی تھی یوسی شملی بانڈی کے گاؤں دیکھ لیں چٹھاک کڑاں لنڈی جس میں ہاریاں موزا پٹیاں دیگر جتنے بھی مضافاتی علاقے ہیں ان میں روڈ نہ تھے اور ہم اپنے مریضوں کو بیس بیس کلومیٹر دس دس کلومیٹر چار پہیوں پر اٹھا کے لے کے جاتے تھے لیکن آج ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہر گاؤں گاؤں میں صبح گاڑی موجود ہوتی ہے اور بہت سانی سے بزار جاتے ہیں اور اپنا بیمار کا علاج کروا کر شام کو واپس اپنے گھر آ جاتے ہیں اس پر ہم شکرے ادا کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہمیں بجلی کی سولت دی جو آج کل بہت ہی ضروری تھا اگر کیپٹن صاحب نے یہ سولت نہ دی ہوتی تو شاید آج جنگل بھی ختم تھا ہم وہی لارٹین والا زمانہ دوراتے اس کے بغیر ہمارے پاس کوئی حال نہیں تھا لیکن ہم اس پر بھی شکریہ آتا کرتے ہیں کہ ہمارا ہلکہ جیسے باقی ہلکے روشن تھے نیچے کے ہم دیکھتے تھے اسی طرح ہمارا ہلکہ بھی روشن تو ہم اس پر بھی پاکستان مسلم لیگ نون کیپٹن صفدر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آج کی اس میٹنگ کا پیغام انعقاد اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمارے ہلکے اینے پندرہ سے میاں محمد نواز شریف صاحب خود الیکشن لڑ رہے ہیں اور وہ اس ملک کے وزیر آزم ہوں گے انشاءاللہ اور ہمارے ہلکے کے ایمینے ہوں گے ہمارے لیے یہ بہت بڑی فہر کی بات ہے یہ ہماری عزت ہے اور اگر دیکھا جائے تو عارف کلندر ایڈوکیٹ صاحب جو ہم میں سے ہیں بہت سارے لوگ اس سے نہیں ملے ہوں گے لیکن میرے ساتھ اس کے قریبی تعلقات ہیں میں ملتا جلتا رہا ہوں وہ ایک نائس آدمی ہے ایک نمازی آدمی ہے ایک ترس رحم کھانے والا آدمی ہے اور وہ انشاءاللہ ہمارے ہلکے میں جو کام رہ گئے ہیں جہاں جہاں ضروریات ہے جو بھی مسئلہ مسائل ہیں وہ وزیراعظم پاکستان میاں نواز شریف تک پہنچائیں گے جو ہمارا ایمینے ہوگا اور انشاءاللہ ہمارے ہلکے میں وہ ترقی ہوگی جیسے دوسرے ہلکوں میں ہوئی ہے ہم اس پر پر امید ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ باری اکثریت سے کامیاب ہو کر آئے کہ ہمارے اندھیریں اجالہ ہو جائیں اپنے اردگر اپنے دوستوں کو بزرگوں کو یہاں سے پیغام بجوا سکیں کہ آٹھ فروری کو شیر پر مور لگائیں اور شیر کو جتوائیں یہ شیر کی کامیابی ہماری کامیابی ہوگی اور انشاءاللہ ہم ترقی کے راہ پر گامزن ہوگے تو جو لوگ یہاں پر آئے میرے بھائی رشتہ دار یار دوست اپنے علاقے کے ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا کیمٹی ٹیم نکالا اور یہاں پر آئے اور وہاں پر بھی میں اپنے علاقے کو اپیل کرتا ہوں کہ پاکستان مسلمین گیون کو ہوڑ دیں اور اس کو باری اکثریت سے کامیاب کریں عارف کلندر ایڈوکیٹ کو کامیاب کریں انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ نیچے بیٹھنے والا بندہ ہے کوئی خان نواب یا دوسری اس میں کوئی ایسی باتیں ہم نے نہیں دیکھی وہ ہمارا بھائی ہے قریب سے ہم نے دیکھا ہے آپ اس کو کامیاب کریں خاص ضرورت ہے جو میں امید کرتا ہوں کہ دس فروری کے بعد آپ اس پر فورا کام شروع کریں گے اور ہمیں یہ سولیت محصر کریں گے کیونکہ ہمیں اس سے بڑی تکلیف ہے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے لوگ یہاں پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ پاکستان مسلمی کامیاب ہوگی اور ہماری خدمت کرے گی بہت شکریہ سب ہمام کا اور تمام دوستوں کا اللہ حافظ علیکم